بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور آج اپنے موزز ناظرین اور شائع کی نیک ریکٹ کے لیے چوکوں اور چھکوں سے بھرپور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے میگا ایونٹ سے جڑی ہوئی ایک میگا خوشخبری لے کر ریحان نور آپ کی خطبت میں حاضر ہے دارہن آج کسی بھی لمبی چوڑی تمہید میں جائے بغیر بنا کسی توقف کے اپنی خوشخبری اور خوشخبری سے جڑی ہوئی اہم ترین معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی ناظرین ایک طویل انتظار کے بعد بلاخر آئی سی سی نے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی منز ورلڈ کپ کے سیونت ترڈیشن کے اناؤنسمنٹ کر دی ہے جو کہ روا سال یعنی اکتوبر اور نومبر میں بھارت میں اپنی رونکے بکھیرے گا اور ناظرین چونکہ یہ ورلڈ کپ دوہزار سولہ کے بعد پانچ سال کے وقفے کے بعد مرقد کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی ٹونمنٹ کہلائے گا اور اس مرتبہ اس سے مزید کانٹے دار اور پرجوش بنانے کے لیے اس میں چھے نئی ٹیموں کو بھی آئیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی دیگر تفصیلات اور ڈیٹیلز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور میں ہوں ریحان نور اور اگر آپ ہمارے خوشکبری اور معلومات سے برپور اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پاکستان آن ٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اپنی سکرین کے اس رائٹ بوٹم میں سرک رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سر ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کا میرا خوشکبری اور معلومات کا یہ سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ واپس آتے ہیں اپنی آج کی خوشکبری اور خوشکبری سے جڑے ہوئے معلومات کے بقیہ اسے کی طرف دانی روا سال اکتوبر اور نومبر دوزار اکیس میں منقض ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اب تک کہ کھیلے گئے تمام ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیونتھ آڈیشن ہے جسے انڈیا ہوسٹ کرے گا اس سیونتھ آڈیشن آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تمام ڈیٹیلز جیسے کہ ہسٹوریکل ویوز، شیڈیولز، ٹیمز، ٹیم سیلیکشن میکنیزم اور کھیلے جانے والے راؤنڈز اور گروپس میں دیگر تمام تفصیلات ہماری آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے اور آپ سے گزاری شاہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کی مفید معلومات میں اضافے کے لیے اب تک کہ کھیلے گئے اور فائنلی روا سال میں منعقد ہونے والے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیونتھ آڈیشن میں کی جانے والی تبدیلیوں اور بالخصوص ٹیم سیلیکشن میکنیزم کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے نارن آئی سی سی اس وقت تک ٹوٹل چھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ منعقد کر چکی ہے سب سے پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار ساتھ میں ساؤت افریقہ میں کھیلا گیا تھا جسے انڈیا نے جیتا تھا اور پاکستان اس کا رنر اپ ٹہرا تھا وہ ورلڈ کپ بھی پاکستان آل موسٹ جیت چکا تھا اگر کاش مس باؤلہ کی وہ شاٹ ہوا میں اف کی سمت میں صرف بلند ہو کر کیچ ہونے کی بجائے پونڈری لائن سے باہر چلی جاتی بہرحال ناظرین پاکستان نے دوزار نو میں انگلینڈ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنا حساب چکتا کر لیا تھا اور پاکستان دوزار نو میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی مینز ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا جبکہ سری لنکا اس ٹورنیمنٹ کا رنر اپ رہا تھا اس کے بعد تھرڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار دس میں ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا جسے انگلینڈ نے جیتا اور نیوزی لینڈ اس کا رنر اپ رہا اور پھر چوتہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار بارہ میں سری لنکا میں کھیلا گیا جسے ویسٹ انڈیز نے جیتا اور سری لنکا ہوم گراؤنڈ میں رنر اپ ٹھہرا اور اس کے بعد پانچوہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چودہ میں بنگلہ دیش میں کھیلا گیا جسے سری لنکا نے جیتا اور انڈیا اس کا رنر اپ ٹھہرا تھا اور اب تک کا کھیلا جا چکا لازٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دوزار سولہ میں انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا جسے ویسٹ انڈیز نے جیتا اور انگلینڈ اس کا رنر اپ ٹھہرا تھا اس طرح ویسٹ انڈیز مجموعی طور پر اب تک دو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ ٹائٹلز دوزار بارہ اور دوزار سولہ میں اپنے نام کر چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ویسٹ انڈیز اس سال کھیلے جانے والے سیونتھ آڈیشن ورلڈ کب میں اپنا ورلڈ ٹائٹلز کا دفاع کر پاتی ہے یا نہیں ناظرین یہاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ روان سال دوہزار اکیس میں مناقض ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دراصل دوہزار اٹھارہ میں کھیلا جانا تھا لیکن چونکہ دوہزار انیس میں آئی سی سی ون ڈے ففٹی اوورز مینز ورلڈ کب کا بھی اب تک کا کھیلا گیا لاسٹ ایونٹ بھی کھیلا جانا تھا اس لیے اس ون ڈے ففٹی اوورز مینز ورلڈ کب کی اہمیت کے پیش نظر آئی سی سی نے دوہزار اٹھارہ میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کو دو سال کے لیے پوسٹ پونڈ کر دیا اور اسے دوہزار بیس میں آسٹریلیا کی ہوسٹنگ میں شیڈول کر دیا گیا شیڈول کے مطابق اسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کو اٹھارہ اکتوبر سے پندرہ نومبر دوہزار بیس کو آسٹریلیا میں کھیلا جانا تھا لیکن وقت آنے پر کوویڈ نائنٹین پینڈمک یعنی کرونا کی وجہ سے اسے دوسری مرتبہ پھر پوسٹ پونڈ کر دیا گیا اور اس طرح گزشتہ پائن سالوں سے شائکینے کرکٹ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کا انتظار ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے پیاسے کے لیے کموے کی تلاش کی جاتی ہے پر ناظرین یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ خدا خدا کر کے کفل ٹوٹا اور آئی سی سی نے پائن سال کی تخیر کے بعد رمہ ہفتے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کے سیوتھ آڈیشن کا انعقاد کا اعلان کر دیا ہے جسے اس بار آسٹریلیا کی بجائے انڈیا آسٹ کرے گا جبکہ آسٹریلیا دوزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کو ہوسٹ کرے گا ناظرین ایسا دوسری بار ہوگا کہ آئی سی سی نے ایک ہی کیٹاگری کے دو ورلڈ کبس بینہ کسی وقفے کے مسلسل دو سالوں میں منقد کیا ہوں اس سے پہلے دوزار نو اور دوزار دس میں دو ورلڈ کبس منقد ہوئے تھے جبکہ دوزار نو کا ورلڈ کب پاکستان نے جیتا تھا لیکن اس مرتبہ کھیلے جانے والے اس سیونتھ آڈیشن کو اور دلچسپ بنانے کے لئے اس میں چھے نئی ٹیموں کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے ناظرین یہ تمام تفصیلات ملاحظہ کرنے کے بعد اب آپ کو یقیناً اس سال کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کے سیونتھ آڈیشن کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس لئے ہم بڑھتے ہیں آئی سی سی کی جاری کردہ اس ورلڈ کب کی دیگر تفصیلات کی طرف ناظرین انڈیا میں منعقد ہونے والے سیونتھ آڈیشن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں مجموعی طور پر سولہ ٹیمیں شرکت کریں گی جبکہ اس ورلڈ کب میں میزبان ملک انڈیا کے ساتھ ساتھ 31 دسمبر 2018 تک انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کے لحاظ سے ٹاپ نائن ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے اس طرح انڈیا سمیت یہ ٹوٹل دس ٹیمیں بنتی ہیں اور یاد رہے کہ 31 دسمبر 2018 تک کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کے مطابق پاکستان 138 پوئنٹس کے ساتھ ٹاپ آف دی لسٹ ہے جبکہ 126 پوئنٹس کے ساتھ انڈیا دوسرے نمبر پر ہے ناظرین ان ٹاپ ٹین ٹیموں کے علاوہ چھے نئی ٹیمیں بھی ورلڈ کب کالیفائنگ راؤنڈ سے کالیفائی کر کے آگے آئی ہیں اس طرح مکمل طور پر ان 16 ٹیموں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے انڈیا جو کہ ہوسٹنگ کنٹری ہے اس کے بعد پاکستان جو کہ پوئنٹ سکورنگ کے لحاظ سے نمبر ون پر ہے اس کے بعد آسٹریلیا انگلینڈ ساؤتھ ایفریقہ نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز افغانستان سری لنکا اور بنگلہ دیش ہیں اور ان دس ٹیموں کے علاوہ چھے نئی ٹیمیں جو ورلڈ کب کے لیے کالیفائنگ راؤنڈ سے کالیفائی کر کے آگے آئی ہیں ان کے نام بھی کچھ اس طرح سے ہیں نیدر لینڈ، پاپوہ نیو گینی، آئر لینڈ، نبیبیا، سکورٹ لینڈ اور اومان یہ ہیں ان ٹوٹل سولہ ٹیموں کے نام اور تفصیلات جو اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں شرکت کر رہی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب کے میچز اور راؤنڈ کی دیگر تفصیلات کی طرف مجموعی طور پر اس میگا ایونڈ ورلڈ کب کو چار سٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے فرسٹ سٹیج کو فرسٹ راؤنڈ کا نام دیا گیا ہے جبکہ سیکنڈ سٹیج کو سپر ٹوئلڈ راؤنڈ کا نام دیا گیا ہے جبکہ تھرڈ سٹیج میں سیمی فائنلز اور فورت اور لارڈ سٹیج پر فائنل ہوگا جو کہ بھارتی شہر احمد آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں اپنی راؤن کے بکھیرے گا اب ہم بڑھتے ہیں ٹورنمنٹ شیڈیولز کی طرف نارند تمام سٹیجز کی تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو اتنا باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ سٹیج یعنی سپر ٹوئلڈ راؤنڈ میں دسمبر 2018 تک پوائنٹ رینکنگ کے لحاظ سے ٹاپ ایٹ ٹیمیں آٹومیٹکلی کوالیفائی کر جائے گی اور ان کے میچز سیکنڈ سٹیج سے ہی دیکھنے میں ملیں گے ان ٹیمز کے نام بھی پیشے خدمت ہیں سب سے پہلے تو ٹاپ آف دی لسٹ پاکستان ہے جس کے بعد انڈیا پھر انگلینڈ آسٹریلیا ساؤتھ ایفریقہ نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز اور افغانستان شامل ہیں جبکہ سپر ٹوئلڈ راؤنڈ کھیلنے کے لیے باقی آٹ ٹیموں کو فرسٹ راؤنڈ کھیلنا ہوگا ان آٹ ٹیموں کو بھی دو برابر گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی گروپ اے اور گروپ بی جبکہ ہر گروپ میں چار چار ٹیمیں شامل ہوں گے آپ گروپ وائز ان آٹ ٹیموں کے نام بھی ملازہ کیجئے گروپ اے میں سری لنکا آئر لینڈ پاپوہ نیو گینی اور امان شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش نبی بیا نیدر لینڈ اور سکوٹ لینڈ شامل ہیں نالین اس طرح ہر ٹیم اپنے گروپ کی دوسری ٹیم کے ساتھ ایک ایک میچ کھیلے گی جس کے بعد دونوں گروپ سے جیتنے والی دو دو یعنی ہر گروپ کی ٹاپ ٹو ٹیمز سپر ٹویل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی اور اب ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ سٹیج یعنی سپر ٹویل راؤنڈ کی طرف نالین جیسا کہ میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ سپر ٹویل راؤنڈ میں آٹھ ٹیمیں تو وہ ہیں جو اپنی رینکنگ بیس کے لحاظ پر ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے آگیا ہی ہیں جبکہ باقی کی چار ٹیمیں وہ ہوں گی جو فرس راؤنڈ سے کوالیفائی کر کے آگیا ہی ہیں گی اس طرح بننے والے سپر ٹویل راؤنڈ میں مجموعی طور پر بارہ ٹیموں کو بھی دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو گروپ ون اور گروپ ٹو کا نام دیا گیا ہے ہر گروپ میں چھے چھے ٹیمیں شامل ہوگی اور ہر ٹیم اپنے گروپ کی دوسری ہر ٹیم کے ساتھ ایک ایک میچ کھیلے گی نالین ہر گروپ کی چھے میں سے چار چار ٹیمیں جو رینکنگ بیس پر کنفرم ہو چکی ہیں ان کے نام اور تفصیل در جزیل ہے گروپ ون میں آسٹریلیا، پاکستان، نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے علاوہ باقی دو ٹیمیں فرسٹ راؤنڈ کھیل کر آگے آئیں گی اسی طرح گروپ ٹو میں انڈیا، ساؤس ایفریقہ، انگلینڈ اور افغانستان کے علاوہ باقی کی دو ٹیمیں بھی فرسٹ راؤنڈ کھیل کر آگے آئیں گی اس کے بعد تھرڈ سٹیج یعنی سیمی فائنلز کی باری آئے گی جو کہ سپر ٹویل وراؤنڈ کے دونوں گروپس میں سے جیتنے والی دو دو ٹیمیں جنہیں ہم ٹاپ فور بھی کہہ سکتے ہیں ان کے درمیان بلترطیب گیارہ اور بارہ نومبر کو سیمی فائنلز کھیلے جائیں گے اس طرح کل ملا کر تیرہ نومبر دوزہ رکیس کو احمد آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں ہم اس تاریخی ورلڈ کپ کا فائنل ٹاکرہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان دوسری مرتبہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کرے گا داری مجموعی طور پر اس ورلڈ کپ میں پینتالیس میچز کھیلے جائیں گے جن میں فرسٹ راؤنڈ میں بارہ سپر ٹویل راؤنڈ میں تیس اور دو سیمی فائنلز اور ایک فائنل ہوگا آپ ان تمام میچز کا ڈیٹیل شیڈیول بھی اپنی سکرین پر ملازہ کر رہے ہیں یہاں میں آپ کی سہولت کے لیے اس ترتیب میں پائے جانے والے پاکستان کے میچز کی تاریخ اور تفصیل بھی بتا دیتا ہوں ٹیم پاکستان سپر ٹویل راؤنڈ میں ٹوٹل پانچ میچز کھیلے گی اور پاکستان اپنا پہلا میچ چوبیس اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا جبکہ دوسرا میچ 29 اکتوبر کو فرسٹ راؤنڈ سے کوالی فائی کر کے آنے والی ٹیم کے ساتھ کھیلا جائے گا اسی طرح تیسرا میچ 31 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ چوتھا میچ 3 نومبر کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا اور سپر ٹویل راؤنڈ کا پانچوں اور آخری میچ پاکستان 6 نومبر کو فرسٹ راؤنڈ سے کوالی فائی کر کے آنے والی دوسری ٹیم کے خلاف کھیلے گا نانین اگر ہم بات کریں کرکٹ سٹیڈیمز کی تو بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو ٹوٹل نو کرکٹ سٹیڈیمز ریکمنٹ کیے ہیں یعنی احمد آباد، بنگلور، چنائی، دلی، دھرم شالہ، حیدر آباد، کلکتہ، لکھناؤں اور ممبئی لیکن دوسری طرف بھارت میں کرونا کی صورتحال بھی اس وقت انتہائی گمبیر حالات میں داخل ہو چکی ہے اس لئے کون سے سٹیڈیم میں کون سا میچ کھیلا جائے گا فیل وقت ہم آپ کو یہ تفصیلات میسر نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے 26 اپریل کو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یعنی آئی سی سی کی انسپیکشن ٹیم بھارت کا دورہ کر رہی ہے جس کے بعد ہی یہ کنفرم ہو سکے گا کہ کون سے سٹیڈیم میں کون سا میچ کھیلا جائے گا لیکن فائنل کا وینیو کنفرم ہے جو کہ 13 نومبر کو بھارتی شہر حیدر آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جبکہ اپنے ناظرین اور کرکٹ شائکین کی دلچسپی کے لیے ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت نے پاکستانی ٹیم کو ویزا دینے کی منظوری دے دی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی شائکین اور ہمارے میڈیا کو ویزا دینے کا فیصلہ بعد میں ہوگا اور ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن احسان مانی نے ویزا کے اجراء کے اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ ماہ آئی سی سی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بات کو باور کروایا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہمارے شائکین اور ہمارے میڈیا کے لیے ویزا کے اجراء میں آسانیاں نہیں کبیدا کر سکتا تو آئی سی سی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو متعدہ عرب امارات میں منتقل کر دے دارین ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تیرہ نومبر کو ہونے والے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل ٹاکرے میں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو فتح یاب کرے گا اور انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے حسن ریحان نور کو اجازت دیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معلومات کا کوئی اہم حصہ ہم سے مس ہو گیا یا کوئی بات مس کنڈکٹ ہو چکی ہو تو آپ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے حسن ریحان نور کو اجازت دیجئے اپنا پاہ بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکمان